اگر آپ بات کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے تو قیمتوں پر کنٹرول کا دعوی مرگی ساتھ ہی لے اڑی چار روز میں تائیس روپے اضافہ ہو گیا برائلر کے ٹریپل سینچری کی طرف بڑھتے ہوئے قدم قیمت دو سو باون روپے فی کلو تک جا پہنچی اسی پر مزید جانیں گے حافظ ندیم سے ندیم بتائیے گا جی بالکل میں اس وقت گڑی شاہو مارکٹ میں موجود ہوں اور اگر آج چکن کی قیمت کی بات کی جائے تو چکن کی قیمت جو ہے وہ اب آسمان سے باتیں کرنے لگ گئی ہے کیونکہ چکن کی قیمت میں گزشتہ چار روز میں جو ہے وہ تقریباً تائیس روپے کا اضافہ ہو چکا ہے اور آج کی قیمت کی اگر بات کی جائے تو آج جو برائلر گوشت ہے وہ دو سو بوینجر روپے فی کلو جبکہ زندہ کی اگر بات کی جائے تو ایک سو چوہتر روپے فی کلو جو ہے وہ فروغ تو ہو رہا ہے مرسد بھی ایک دکاندار موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے پرڈ ایکشن کی کمی کی وجہ سے جو ہے نا وہ قیمت جو ہے نا وہ کام ہو جاتا تو پھر قیمت جو بڑھ جاتی ہے لیکن ہم بھی پریشان ہیں کیونکہ کسٹمر ہزاری بات ہے سستہ ہوگا تو کسٹمر بھی آئے گا ہمیں بھی فیدہ جب کسٹمر نہیں آئے گا تو ہمارے بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کوئی جواد نہیں بنتا تو اس لیے جو ہے نا وہ حکومت کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اپنا جو ہے نا کوئی اس کے ٹیکس وغیرہ جو فیڈ کے اوپر ہیں وہ بھی کام کرنے چاہیے جس کی وجہ سے مرگی کام ہو اور پھر کسٹمر بھی ہمارے پاس ہے آجی بلکل دکاندار حضرات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ قیمت جو ہے وہ بڑھنے کا امکان ہے دو سو پچھپن یا دو سو ساٹھ تک کی قیمت کا جو ہے وہ ان کی جانب سے کہنا ہے کہ کل تک جو ہے وہ اس کی قیمت اتنی ہو سکتی ہے جس پر انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ حکومت کو بھی اس پر سوچنا چاہیے کیونکہ دکاندار حضرات بھی پریشان ہے اور خریدار جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہے ان بھڑتی قیمتوں کی وجہ سے شکریہ ندیم بلو